نوزکا بلٹن میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آشیش پرمود گوسوامی بلٹن کے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ جو کی آ رہی ہے بھرت پور سے بھرت پور میں دندھاڑے فائرنگ کی واردات ہوئی ہے ہسٹی شیٹر عجی جھامری کو گولی ماری گئی ہے آپ سے رنجش کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے پتنی کے ساتھ عجی جھامری وہاں پر آیا ہوا تھا آرڈی گرلز کالج کے سامنے کی یہ واردات بتائی جا رہی ہے تیجویر اور ہیمو جاٹ نے یہ گولی ماری ہے پرانی رنجش کے چلتے یہ فائرنگ کی گئی دھائیل عجی جھامری کا علاج جاری ہے آر اوپیوں کے تلاش میں پولیس جوٹی ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت کی پرانی رنجش کے چلتے یہاں پر گولی ماری گئی ہے تصبیریں سامنے عجی جھامری کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہسٹی شیٹر ہے عجی اور وہ اپنے پتنے کے ساتھ وہاں پر تھا تبھی اس کے پر وہاں پر حملہ ہو گیا گولیاں چلی ہیں بھرتپور میں دندھارے فائرنگ سے سنسنی فیل گئے اسٹی شیٹر عجی جھامری کو گولی ماری گئی ہے آپ سے رنجش کی بات بتائی جاری ہے تیجویر اور ہیمو جاٹ یہ نام بتائی جاری ہے دنوں نے یہ گولی چلائی ہے ایکسکلیوزیف تصبیر سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے جب یہاں پر گولی لگی اسٹی شیٹر کو تو اس کو ہسپیٹلائز کر آیا گیا اس کا علاج ابھی جاری ہے یہ ایکسکلیوزیف تصبیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے بھرتپور میں دندھارے فائرنگ کے ٹھیک بات کی یہ تصبیر نکل کر سامنے آئی ہے ہسٹی شیٹر ہسٹی شیٹر عجی جھامری اس کو یہاں پر گولی ماری گئی ہے پرانی رنجش تھی اور فائرنگ کی واردات ہوئی ہے سب سے پہلے تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھرتپور سے یہ خبر ہے آروپیو کے تلاش میں پولیس کے ٹیم میں لگ گئی ہے دندھارے فائرنگ سے دہشت کا محول گولی چلی اس کے بعد میں جس کو گولی لگی وہ خود ہسٹی شیٹر آپ سے رنجش کی بات یہاں پر بتائی جاری ہے عجی جھامری کو تتکال ہسپیٹلائز کر آیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے تیج بی اور ہیمو جار یہ دو نام بتایا جاری ہے جنہوں نے فائرنگ وہاں پر جھونکی پرانی رنجش تھی انہوں کے بیچ میں اور جب پرانی رنجش کی وجہ سے ہی یہاں پر فائرنگ ہوئی اور وہاں پر اچانک سے ہلکم مچ گیا تتکال آجے کو ہسپیٹلائز کر آیا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اور یہ تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیویندر ہمارے سیوگی اس پر جالا جانکاری کے ساتھ دیویندر کنیکٹ ہو گئے ہیں دیویندر نام بھی سامنے آ گیا ہے تیج بی اور ہیمو جار جنہوں نے گولی ماری ہے موجود اپ ڈیٹ کیا ہے اس پورے معاملے کا دیکھیں پرانی رنجش کے چلتے ہیں اس واردات کا ہونا سامنے آیا ہے جو بدماث ہے جو اس تیجیٹر ہے اجا جامری اپنی پتنی کو ایکزام دلا کر اس کا آج تکٹیکل تھا پتنی تھا تو آئیڈیکل سکولیج سے دے کر اس کو گھر آ رہا تھا کسی بی بائیت پر بتایا جا رہا ہے کہ تیجویر کوریر اور ہیمو جار موقع پر پہنچے اور اس کو تاپر توڑا سکت ہے جس سے ایک کولی اس کے جانگ میں جا کر فت گئی ہے پرانی رنجش کے چلتے ہیں پوری واردات ہونا سامنے آ رہی ہے جو گھائل ہے وہ بھی اس تیجیٹر ہے اور وانٹیڈ ہے دیوین دے کولیج کے سامنے دندھاڑے فائرنگ کانون بیوستہ نام کے کوئی چیز بچی ہے فرطپور میں یا نہیں کیونکہ سوال اس پر اٹھیں گے اس طرح دیکھے سے دندھاڑے گولی چلے گی تو کسی کو بھی گولی لگ سکتی ہے دیکھیں آپ بلکل صحیح سوال اٹھا رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ حالانکہ پولیس مستعد رہتا ہے لیکن کسی کو اس طرح کا اندیسہ نہیں تھا کہ اس طرح کی واردات ہو سکتی ہے کیونکہ آرڈگرز کولیج وہ علاقہ ہے جہاں پر چھاترہیں اپنے اگزام دینے جاتی ہیں کیونکہ اس پوری گھٹنا سے اس علاقے میں دیشت کا محول پیدا ہو گیا ہے جو آس پاس لوگ سے ان کو جب پتا چلا کی کیونکہ اگر کسی کولیج کے سامنے چھاتروں کے سامنے یا کولیج کے پاس اس طرح کی واردات ہو تو اپنے اپنے احران کرنے والی بات ہے نشت رکھ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہیں 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 سوال کھڑے ہوتے لیکن اس پورے معاملے میں جو پولیس پرچاسن ہے اس نے بھی تذپرتہ دکھائی پوریس کی جو ٹیم ہے اسپیشل ٹیم ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے ان کو ٹاسک کیا گیا ہے پولیس پرچاسن کے جو افسر ہے وہ اس طرح کی دعوے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیونس شکریہ آپ کا ان تمام اپ ڈیٹس کے لیے جانکاریوں کے لیے تو پورانی رنزش کی بات تھی اس کی وجہ سے آپ پر فائرنگ ہوئی لیکن سوال اٹھ رہے کانون نوستہ پر کیونکہ دندھاڑی فائرنگ کے باردات یہاں پر ایک ہسٹر شیٹر پر کی گئے